وارڈس اپ کی نئی پرائیویسی پالیسی آنے کے بعد ہر کوئی وارڈس اپ کے وکلپ میں سگنل یا پھر تیلیگرام کو استعمال کرنے کی باتیں کر رہے ہیں سوچ میں سب یہ بھی پڑے ہیں کہ آخر اس کا پروپر وکلپ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ تیلیگرام اور سگنل کتنا سیف ہے یہ بھی ایک سوال مند میں لوگوں کے ہے آج آپ کو ہم بتائیں گے کیسے ایپ کے بارے میں جو ہے بلکل خاص اور تو اور میڈ ان انڈیا ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس ایپ کو خود بھارت سرکار نے بنایا ہے اور اس کے فیچرز بلکل وارڈس اپ سے ملتے چلتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سودیسی انسٹنٹ میسیجنگ ایپ سندیش کی جو تیار ہو چکا ہے پھل حال اس ایپ کو استعمال کرنے کی پرویشن کچھ سرکاری ادھیکاریوں کو ملی ہے عام یوزرز اس ایپ کو کب استعمال کر پائیں گے ابھی تک اس کی جانکاری نہیں دی گئی ہے لیکن سوتروں کی مطابق جلد ہی اس ایپ کو عام لوگ بھی استعمال کر پائیں گے ڈیٹا سیکیورٹی کے لحاظ سے پچھلے سال بھارت سرکار نے وارڈس اپ جیسا ہی دیسی ایپ لانچ کرنے کی گھوشنا کی تھی بات کرے اس ایپ کے لوگوں کی تو بلکل بھارتیہ جھڑے کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں تین لیئرز کا ترنگا بنا ہے جس کے بیچ میں اشوک چکر بھی ہے بتا دے کہ جب سرکار نے اس ایپ کو لانچ کرنے کی گھوشنا کی تھی تب اس کا نام گورنمنٹ انسٹنٹ میسیجنگ سسٹم رکھا گیا تھا لیکن اب اس ایپ کا نام بدل کر سندیش کر دیا گیا ہے اس ایپ کی سارے جانکاری www.gims.gov.in پر موجود ہے اس ویب سائٹ پر لاغن کرنے کے بعد آپ کو تین اوپشن دکھائی دیں گے سائن ان, ڈی ای پی, سائن ان سندیش او ٹی پی اور سندیش ویب فیلال اس ویب سائٹ پر آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی لاغن کر سکتے ایک ریپورٹ کے مطابق سندیش ایپ انڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں ہی پلیٹ فارم پر اپلپد ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ دیسی فیچر سے لیس یہ ایپ بازار میں اپنے پیر جمع چکا واتس ایپ کو ٹکڑ دے پاتا ہے یا پھر نہیں نیوز تک بیورو